ہیوسٹن سمیت نیو یارک اور واشنگٹن میں سکھ براتری نے مسلم کمیونٹی کے ہمراہ بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا انڈیا ہاؤس میں ہیوسٹن کے سامنے کسان ریلی نکالی گئی احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی کسیر تعداد شریک تھی دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے نصرت لگاری کی یہ ریپورٹ ہیوسٹن سمیت امریکہ کے دیگر شہروں نیو یارک اور واشنگٹن میں پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے بھارتی یوم جمہوریہ اور یوم سیاہ کے طور پر منایا اور کشمیر میں بھاری ملہ مظالم سمیت بھارت نے کسان دشمن قانونی اصلاحات کے خلاف بھرپور احتجاج کیا سکھ کمیونٹی کی جانب سے انڈیا ہاؤس ہیوسٹن کے سامنے کسان ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سکھ کمیونٹی کے افراد بشمول خواتین اور بچوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی کسان ریلی اور بادہ آزا انڈیا کانسلیٹ ہیوسٹن پر مناقتہ احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھائے ہوئے تھے جن پر بھارت میں حکومت کی جانب سے نافذ کرتا کسان دشمن زرائی قوانین اور کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھارتی فواج کی ریاست دشتگردی کے خلاف نعرے درش تھے مظاہرین اس موقع پر فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے پنجاب برائے فروخت نہیں نئی زرائی اصلاحات اور قوانین کسانوں کے لیے موت کے وارنٹ ہیں کسان ریلی اور احتجاجی مظاہرے سے سکھ کمیونٹی کے مرد اور خواتین رہنماوں نے بھی خطاب کیا اور بھارتی حکومت کے کسان اور مزدور دشمن قوانین کی مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری تنسیق کا مطالبہ کیا رہنماوں نے خالستان کی تحریک جاری رکھنے کے عظم کا بھی اظہار کیا